انام صاحب یہاں ایک سوال تھا کہ حضور علیہ السلام اور تعلیمات قرآن جو ہے حضور کی تعلیمات جو بھی ایک ہی چیز اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں نفع نہیں دے سکتا بلا شبہ وہ زمرہ یہی ہے کہ اللہ کی ازن اجازت یا اس کی خود سے نہیں دے سکتا تو اس کی ذرا وضعت بنائے ہیں لوگ کہتے ہیں پیر صاحب نے ہمیں یہ فائدہ دے دیا تو اللہ پہ ہی توقع ہوگا کہ وہ ہی چاہے گا تو ملے گا ورنہ کچھ بھی نہیں نہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں شاید دوائی سے ہو سکتا ہوں دوائی میں شفاہ ڈاکٹر نے رکھی ہے یا اللہ نے اور جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفاہ اللہ دیتا ہے بلکل وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے تو یا ڈاکٹر ٹھیک کرے گا یا اللہ ٹھیک کرے گا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو مجھے ٹھیک کر دو کیا یہ جملہ شرک نہیں ہے ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہے اس کا کیا جواب دیں گے یہ اچھا جی میں فلا چیز کھاؤں گا تو گرمی آئے گی فلا چیز کھاؤں گا تو ٹھنڈک پہنچے گی یہ کیوں نظریہ آ رہا تھا تاثیر طرف کی جانے سے پھر سیدھی سی بات ہے سمجھیں جس طرح لفظوں میں چیزوں میں جگوں میں ہے اسی طرح بندوں میں بھی تاثیر ہے حضرت عیسیٰ کا بیان ہے یا نہیں ہے وَعُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْعَبْرَسَ میں شفا دیتا ہوں عربی آتی ہو تو ذرا عبریو کو دیکھ لیں سیغہ باہد میں شفا دیتا ہوں کس کو مادرزاد اندے کو اور کوڑ والے کو برس والے کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو مگر بِإِذْنِ اللَّهِ یقینی طور پر تو یہ قرآن ہے اچھا جی یہ فلانا نگینہ ہے کس نے بنائے اللہ یعنی یہ ہماری یہ کہہ لیں کہ ہم ہماری مینٹیلیٹی ایسی بنائی جا رہی ہے جو کہ ایک اتنا براڈر پروسپیکٹیو میں کوئی چیز دیکھنا ہے کیونکہ اولیاء کی وجہ سے لوگوں کا ایمان بچتا ہے لوگ سٹرونگ رہتے ہیں تو عالم سے پیر سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرو ان کو متنازع بناو تاکہ لوگوں میں جذبہ بھی اور عمل کی قوت ختم ہو جائے یہ ایک سازش ہے وہ جو آپ ہائیبریٹ کہتے ہیں یہ وہ ہائیبریٹ وار ہے ایٹ اے ٹائم کا ہی سارے فتنے چھوڑ دینا